سلام علیکم امید ہے سارے دوست خیر خیریت سے ہوں گے جی دوستو ایک اور ویڈیو ایکسپٹیڈ اور ریجیکٹیڈ لسٹ کے جو مسئلے جو پرابلمز جو ابھی تک سالف نہیں ہوئے ابھی تک بہت سے کینیڈیٹس بہت سے امیدوار پریشان ہے کہ کیا کرنا ہے تو اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا تو ابھی ایک اور اسپیسفک جو خاص ایک پرابلم بہت سے امیدواروں کو آ رہا ہے جس کا بہت زیادہ آپ لوگوں کے طرف سے ڈیمانڈ آ رہا تھا کہ سارا آپ اس کے اوپر ایک الگ سا ویڈیو بنا ہے وہ ہے کہ اسٹیٹس میں جس کا شو کر رہا ہے ڈاکمنٹس ناٹ سب میٹڈ یعنی کہ آپ نے ڈاکمنٹس جمع بھی کی ہیں لیکن پھر بھی اسٹیٹس میں آ رہا ہے ڈاکمنٹس ناٹ سب میٹڈ تو میرے بھائی یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے یہ بہت ہی آسان سا ہے سیریسلی میں بتاؤنا یہ ایک منٹ کا کام ہے تو ابھی میں آپ لوگ کے انشاءاللہ اس کا سٹیپ با سٹیپ سارا طریقہ بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے جس اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اسکپ نہیں کرنا ہے شروع سے دیکھ کر آخر تک دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پرابلم ایسے لگے گا آپ بولو گئے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہمیں ایک منٹ کا ہے وہ بولتے ہیں بھائیں ہاتھ ککے ہم ٹھیک ہے آچہ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے بھائی آچہ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ہم اپنا ویڈیو میرے خیال میں آپ لوگ کو یہاں تک تو آتا ہوگا یہ والا اسٹیپ تو آپ لوگ کو ضرور آتا ہوگا کہ یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا نسی نمبر لگانا ہے اور یہاں پر نسی نمبر لگانا ہے اور کس طرح لگانا ہے یعنی بغیر ڈیشز کی لگانا ہے آئی ہوپ یہ آپ لوگ کو آتا ہوگا ٹھیک ہے بغیر ڈیشز لگانے کے بعد آپ لوگوں نے سی لسٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں ہے چلو نیکس اس کے بعد جب آپ سی پہ یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ سی لسٹ پ کلک کروگے تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے ایک بھائی جس کا یہ پرابلم تھا محمد عمران بہت شکریہ thank you so much کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا اپنا آئیڈیا پاسورٹ ہمیں دے دیا اور ہم تاکہ یہ ویڈیو بنانے کے ہم ہمارے پاسورمیشن ہوا کہ یہ مسئلہ اس طرح حال ہو سکتا ہے بہت شکریہ thank you so مچ آپ کا اچھا جیسی آپ سی لسٹ میں آپ لگاؤ گے تو یہ اس طرح کا ایک پیج اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ کا سارا ڈیٹیل ہوگا کہ آپ نے کون سی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کون سا ڈیسٹک ہے یہ سارا ڈیٹیل آپ کا آ جائے گا یہاں پر اچھا مین چیز ہے یہاں پر آپ نے چیک کرنا ہے اسٹیٹس اسٹیٹس میں شو اگر ہو رہا ہے documents not submitted تو اگر آپ نے دو پوسٹ دو پوسٹوں پر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے one by one کرنا ہے صحیح ہے پہلے ایک کو کرنا ہے پھر دوسرے کا صحیح ہے تو جیسے ہی آپ click here پر یہاں پر یہاں پر جیسے ہی آپ click کروگے تو آپ کے سامنے ایک اور page open ہو جائے گا وہ page یہ ہے یہاں پر آپ سے مانگے گا کہ آپ اپنا جو ہے login کرنا ہے اور تاکہ آپ اپنا جو ہے secure وہ آپ submit کرا سکو صحیح ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا nse لگانا ہے اسی طرح جیسے آپ نے پہلے لگایا تھا بغیر ڈیش کے اور یہاں پر آپ نے اپنا لگانا ہے password صحیح ہے password لگانے کے بعد آپ لگائیں گے click کریں گے login پر ٹھیک ہے جیسے ہی آپ login پر click کروگے تو آپ کے سامنے یہ والا page open ہو جائے گا صحیح ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھو یہاں پر دو problems ہیں صحیح ہے دونوں postوں میں problem ہے اس میں بھی اور اس میں بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے one by one پہلے ایک کا query request for query پہ جانا ہے اس کے بعد جو وہ complete ہوا تو آپ کے پھر دوسرے پہ جانا ہے اگر تیسرے میں بھی آپ کا problem ہے تو اس طرح one by one آپ نے ان کو request for query میں جانا ہے ٹھیک ہے ہر post کا الگ الگ ہوگا سب کا سیم نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں ہے جیسے ہی آپ request for query پر click کروگے تو اس طرح کا ایک page آپ کے سامنے open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے نہیں نا documents یہاں پر آپ نے upload کرنا ہے نا documents کو آپ نے copy کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف اور صرف یہ چیز آپ لوگ سمجھو کہ آپ نے اپنا جو ہے یہاں پر جو بھی آپ کا query ہے جو بھی آپ کا اعتراض ہے وہ آپ نے یہاں پر type کر کے لکھنا ہے لیکن لکھا ہوا ہے only english صرف اور صرف english میں لکھنا ہے اردو میں نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے صرف اور صرف english میں لکھنا ہے اور english میں لکھنا ہے ایسے نہ ہو کہ words alphabet english کیوں اور آپ لکھ رہے ہیں اس کو اردو میں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو سمجھنے میں پھر مسئلہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف آپ نے اپنا query لکھنا ہے کس میں english میں اب مسئلہ یہ ہے بہت سے دوستوں کو مسئلہ ہے کہ یہاں پر تو کیا لکھیں اس کا بھی حل ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آپ لوگ کے لئے حل کر دیا ہے تو آپ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کس پہ آپ نے لکھنا کیا ہے جی وہاں پر جو تھا کہ query کا جو detail لکھنا ہے وہاں پر ان candidates وہ امیدوار جو وہ دوست ہمارے جن کے ساتھ documents not submitted کا جو problem آ رہا ہے اس نے یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ paragraph سارا لکھنا ہے یہ آپ لکھنا ہے I have applied for the post of JVT مطلب اگر آپ نے GET کی لئے لکھا ہے تو آپ نے GET لکھنا ہے ضروری نہیں کہ آپ سب لوگ JVT لکھو ٹھیک ہے جس نے EST کی لکھا ہے وہ EST لکھے MQ کے لئے MQ JAT مطلب آپ کا جو بھی post ہو آپ نے یہاں پر اپنا post کو mention کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مثال کے لئے میں نے آپ لوگ کے لئے لکھا ہے JVT I have applied for the post of JVT and submitted my all necessary documents ٹھیک ہے پھر کامہ دینا ہے in above status shown documents not submitted ٹھیک ہے کہتا ہے کہ status میں میرے دکھا رہا ہے کہ میرے کاغذات جمع نہیں ہے therefore اس لئے میں claim کر رہا ہوں therefore I claim ٹھیک ہے اس لئے میں اعتراض کر رہا ہوں اس چیز پہ کہ میرے documents جمع ہیں اور آپ not submitted ٹھیک ہے میرے بھائی تو آپ لوگوں نے same to same یہ چیز وہاں جا کے کرنا ہے اگر کسی بھائی کو یہ چیز لکھنے میں پرابلم ہے تو یہ چیز میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے description میں بھی ملے گا وہاں سے صرف copy کر کے وہاں کیوری کیوری ہوگا آپ لوگ کو جی وہ جو میں نے آپ لوگ کو پیرا گراف بتائیں اس کو آپ لوگ نے صرف وہاں سے copy کر کے پیسٹ کرنا ہے بس جس کا جیویٹی ہے اس نے تو کچھ بھی چینج نہیں کرنا ہے سیم تو سیم اس کو پیسٹ کرنا ہے لیکن اگر جس بندے کا جو بھی جو ہے اس کو صرف چینج کرنا ہے جیسی آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دیا پھر آپ نے کلک کرنا ہے submit your curie یہاں پر آخر میں آپ یہ final step ہے یہاں پر آپ کلک کروگے تو آپ کے پاس اپشن ابھی next کیا شو ہو جائے ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کچھ ٹائم انتظار کرنا ہے پھر جا کے login کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ آپ کا problem solve ہوا یا نہیں ہوا جی دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو امید ہے آپ لوگ کا document not submitted کا problem ہے وہ مکمل طور پر solve ہو گیا تو یہ بہت آسان ہے اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے والے بات ہے یہ آپ ملے گا اس ویڈیو کے description میں تو وہاں سے copy کر کے پیسٹ کر دو بھی یہ ایک منٹ میں ہو جائے گا اچھا اس بھائی کا thank you so much کہ اس بھائی نے اپنا information ہمیں دے دیا تاکہ یہ ویڈیو ہم نے بنا سکے اس نے ایسا کام کیا کہ سب کے مسئلے کو اس نے solve کر دیا تو thank you so much بھائی بہت شکریہ آپ کا تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں next ویڈیو میں اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے سامن سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ